اسلام علیکم ڈیئر اسٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علی گنمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وائرس کی کلاس فکشن کو مزید ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وائرس کی کلاس فکشن کو اس کے جینوم کے حساب سے ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے قبل ہم وائرس کو شیپ اور وائرس کو جو ہی ہم ہوسٹ کے حساب سے جو ہے ڈیوائیڈ اور اس کی کلاس فکشن اس کی گروپ ہی ہم بیان کر چکے ہیں تو آج ہم اس کے جینوم کے حساب سے یعنی کہ جو وائرس کے اندر جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے اس حساب سے اس کی کلاس فکشن کو ہم بیان کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو میک شورٹ اور سبسکرائے در چینل اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت بولے گا تو وائرسز کی جو گروپنگ ہے اس کے اندر ایک آجاتے ہیں ہمارے پاس ڈینے وائرسز یعنی جن کے اندر جینیٹک مٹیریل ان کا ڈینے ہیں دوسرے آجاتے ہیں ہمارے پاس آر اینے وائرسز یعنی جن کے اندر ان کا جینیٹک مٹیریل آر اینے موجود ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ اور وائرسز جیسے کہ کچھ ایسے وائرسز جو اپنے آر اینے میں سے ڈینے بنا سکتے ہیں یا جو اپنے ڈینے میں سے آر اینے بنا سکتے ہیں تو ایسے وائرسز کے بارے میں بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں تو سب سے پھر اس کی انٹروڈکشن کا ذکر کریں کہ یہ کلاس فکشن کس نے دی تو لکھا ہوا ہے یعنی وائرسز جو ہیں الگ الگ شیپ کی ہوتے ہیں اور وائرسز کی کلاس فکشن دینے کا کام وہ دیویڈ بیلٹی ماؤ نے کیا اور یہ کام انہوں نے کب کیا تھا یہ کام انہوں نے 1971 کے اندر کیا تھا ڈیویڈ ملٹی ماؤ نے جانداروں کو یعنی وائرسزز کو سیون مختلف گروپز کے اندر رکھ لیا اور اس کے جینہوں کے حساب سے یعنی جنیٹک مٹیریل کے حساب سے اور ڈیویڈ بیلٹی ماؤ جو ہے یہ ایک وائرولوجس تھے یعنی وائرسزز کی سٹیڈی کرنے والا تھے اور انہیں نوبل پرائس بھی حاصل ہوا تھا اس کے علاہوہ مزید اب ان کی کلاس فکشن کو تو رہا سا چینج کر دیا گیا ہے تو لکھا ہوا ڈیویڈ نویڈ اور اس حساب سے کہ کچھ وائرس ایک ہی انسسٹر سے وال ہوئے ہیں تو اس حساب سے یہاں پر موڈیفائیڈ کلاس فکشن یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے ڈی ایڈ ای وائرسززز کا ذکر کریں جن کے اندر جو ہے DNA موجود ہوتا ہے اس کے جننیٹک مٹیریلز کے طور پر تو دو گروپس اس میں آ جاتے ہیں جیسے کہ Double Standard DNA وائرس Single Standard DNA وائرس Double Standard DNA وائرس کا مطلب ہوگا جن کے اندر دو کتارو والا DNA کا مالکل موجود ہوگا ہمارے اندر عام طور پر جو DNA موجود ہوتا ہے اس کے اندر دو کتارویں موجود ہوتی ہیں تو لکھا dna is Double Standard which is synthesized message RNA by using horse cell enzyme in the horse cell nucleus یہ جو Double Standard DNA وائرس ہیں یہ کیا کریں گے یہ horse cell کے اندر داخل ہو جائیں گے جب horse cell کے اندر horse cell کے نوکلس کے اندر داخل ہو جائیں گے جس پر حملہ کر رہے ہیں اس کے نوکلس میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں ہوسیل کے ہی انزائمز یوز کر کے یہ میسنجر آرنے کو بنا دے گے پھر وہ میسنجر آرنے جو ہے آگے چل کر کے پروٹینز کو بنائے گا جو کہ اس کا کور ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ڈی این اے بھی ریپلیکٹ ہو جائے گا جو کہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گا تو ان میں سے کچھ کا ذکر ہے جسے لکھا ہوا ہے سم آف دیم میں کاس کینسر ان میں سے کچھ انسے وائرسز ہیں جو کہ کینسر بھی کاس کر سکتے ہیں کینسر اس وجہ سے کاس کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں دانے نکل آتے ہیں اور دو دانے جو ہے کینسیریس بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بیسار نہیں ہے جو کہ پلانٹ پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی اگزامپلز جو ہیں حرف سے لکھی ہوئی ہے حرف سے اندر دانے ہو جاتے ہیں تو دوسرا ہے ہمارے پاس سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے وائرسز ان کے حوال سے لکھا ہوا ہے ایک کتار والا ان کے پاس ڈی این اے ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی جو ہے میلے میسنجر آرنے بڑے گا لیکن میسنجر آرنے کو بنانے سے پہلے یہ کیونکہ ایک کتار والے ہیں تو یہ دو کتار والے ہو جاتے ہیں پھر یہ میسنجر آرنے کو بنائیں گے اور پھر میسنجر آرنے سے پروٹین کورٹ وغیرہ بن جائے گا اور ڈی این اے بھی ریپلیکٹ ہو جائے گا تو لکھا ہوا ہے پھر جو نیو ان کی پروڈینی بنے گی جو نیو نسل بنے گی اس کے اندر بھی جو ڈی این اے ہوگا وہ ایک کتار والا ہوگا تو اس کی جو اگزامپل لکھے ہوئے وہ ہے پاروو وائرسز یہ جو پارو وائرسز ہیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا یہ پارو وائرسز جو ہے عام طور پر ڈوگس کو نشانہ بناتے ہیں پھر یہ پارو وائرسز جو ہے ایک ڈوگ سے دوسرے ڈوگ میں جو ہے منتقل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے آر این اے وائرسز تو ان کے جو ہے ان کا جنیٹک مٹریل جو ہے وہ آر این اے ہوگا تو ان کے گروپس کا اگر ہم ذکر کریں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ڈبل اسٹینڈرڈ آر این اے وائرسز یعنی ایسے آر این اے وائرسز جن کے اندر جنیٹک مٹریل ڈی اے کے بجائے آر این اے موجود ہوگا اور ان کا جو آر این اے ہیں وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا یعنی کہ دو کتاروں والا ہوگا عام طور پر ہمارے اندر جو موجود آر این اے ہوتا ہے وہ ایک کتار والا یعنی کہ سنگل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ڈبل اسٹینڈرڈ آر این اے موجود ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ جگہ اوپر جو ہے وہ double standard RNA بھی موجود ہو سکتا ہے ان کے والے سے لکھا ہوا ہے جب یہ کسی سیل کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہیں سیل کے اندر موجود رہ کر کے سیل کے انزائمز کو یوز کر کے یہ اپنے double standard RNA میں سے single standard messenger RNA کو بنائیں گے پھر اس messenger RNA کا کیا ہوگا تو لکھا ہوا ہے the newly found message RNA used either for translation or replication of double standard RNA تو جب ان کا messenger RNA بن جائے گا تو وہ translation کا process کر سکتا ہے translation کا process یہ ہے کہ messenger RNA protein بنا دے گا جو protein اس کا cover ہو جائے گا capsid کا کام ہو جائے گا یا پھر وہ اپنے جو RNA double standard اس کو replicate کر سکتی یعنی اس میں سے اس کی ایک مزید copy بنا سکتے ہیں اور وہ جو RNA کی copy ہوگی double standard RNA کی copy وہ کیا کرے گی which act is the genome of new progeny یعنی کہ جو new نسل بنے گی اس کا genetic material جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو genetic material بھی تیار ہو رہا ہے میسیج آنے کے جیسے اور اس کا cover جو ہے capsid جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے اور اس کے example لکھ ہوئی ہے Rio viruses تو یہ جو Rio viruses ہیں یہ فنجائے وغیرہ کو بھی جو ہے انفیکٹ کر سکتے ہیں انسانوں کے اندر بچوں وغیرہ کو بھی جو ہے انفیکٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کے اندر diarrhea وغیرہ جو ہے یہ بھی ان کی رسے موجود ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہے positive sense single extended RNA viruses اب یہ positive sense single extended RNA viruses کیا ہیں ان سے کیا مراد ہیں تو جیسے لکھا ہو آئے دیکھیں single extended RNA ان کا RNA پہلی بات تو ایک کتار والا ہوگا positive sense کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ان کا RNA ہے وہ messenger RNA کی طور پر کام کر رہا ہے یعنی کہ ان میں کوئی الگ سے messenger RNA نہیں بنتا ان کا خود کا RNA message RNA کی طور پر کام کر رہا ہے اور وہ translate ہو جاتا یعنی اسی message RNA کو house cell کے اندر جا کر کے وہ اپنے proteins وغیرہ بنا لے گا تو اس کے اندر کوئی transcription کا process نہیں ہونے والا کیونکہ پہلے process ہوتا ہے transcription کا message RNA بنتا ہے پھر وہ جو ہے translate ہوتا ہے اس کو جو ہے پڑا جاتا ہے پھر protein بنا جاتے لیکن یہاں پر صرف single extended RNA ہے وہی message RNA کے طور پر protein بنانے میں use ہو جائے گا اور اس کی example corona virus ہو گیا ڈینگی virus ہو گیا hepatitis C viruses ہو گئے مزید ہم بات کرتے ہیں negative sense single extended RNA کی تو ان میں یہ حصہ نہیں ہوگا ان کا خود کا جو RNA single extended messenger RNA کے طور پر کام نہیں کرنے والا ان کے حوالے سے لکھاوا ہے دے ہیں single extended RNA when they enter the hostel دے پھر پھر messenger RNA from their RNA in the hostel for any translation یعنی کہ یہ اپنے RNA میں سے messenger RNA کو بنائیں گے اور اس کی example جو ہیں وہ ریب ڈو وائرس لکھی ہوئی ہے اور پیرا مائی اوگزی وائرس لکھی ہوئی ہے تو جو ریب ڈو وائرس ہے وہ responsible ہوتا ہے بیماری کے لئے جس کو ہم عام طور پر ریب ڈو وائرس کا نام سے جانتے ہیں ریب ڈو وائرس کے اندر جو ہے دوگ جو ہے اس کی بائٹ سے یہ بیماری پھیلتی ہیں عام طور پر اور دوسرا ہے پیرا مائی اوگزی وائرس یہ جو ہیں میزلز اور ممز کو کاس کرتے ہیں یعنی کہ بچوں کے پر جو دانے وغیرہ آ جاتے ہیں انہیں کاس کرنے والے پیرا مائی اوگزی وائرس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کچھ اور قسمیں آگئے جن کو ریب ڈو وائرس کا آ جاتا ہے یعنی ایسے وائرس جو کہ ریب ڈو وائرس کا کام کر رہے ہیں عام طور پر ٹرانسکرپشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈین اے میں سے آر اینے بنے گا لیکن ریب ڈو وائرس ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آر اینے میں سے ڈین اے بنے گا یعنی کہ ٹرانسکرپشن کا یہاں پر اُلٹ ہو رہا ہے اب اس کی دو قسمیں آگئی ایک آگئے سنگل اسٹینڈر آر اینے وائرس اور دوسرے ہوگئے ڈبل اسٹینڈڈ ڈین اے وائرس سب سے پہلے ہم سنگل اسٹینڈر آر اینے وائرس کا ذکر کرتے ہیں جن کو ریٹرو وائرس بھی کہا جاتا ہے ان کے حوال سے لکھا ہوا ہے دے ہیں سنگل اسٹینڈر پوزیٹو سنس آر اینے ان کے پاس ایک کتار والا پوزیٹو سنس آر اینے موجود ہے پوزیٹو سنس آر اینے کا ہم مطلب جان چکے ہیں کہ ان کا آر اینے جو ہے وہ میسیج آر اینے کے طور پر خود سے کام کرے گا لیکن وہ کیسے کام کرے گا لکھا ہوا ہے لیکن اسے ریپلیکٹ ہونے کے لیے یعنی کہ آر اینے کو کوپی ہونے کے لیے پہلے ڈینے بننا پڑے گا تو لکھا ہوا ہے یہ کیا کریں گے آر اینے کو تبدیل کر دیں گے ڈینے میں اور اس کے لیے جو انزائم یوز ہوگا اس کا نام ہے ریوز ٹرانسکپٹیز انزائم لیکن یہ جو پروسس ہوگا یہ ہوسٹ کے اندر ہوگا یعنی اپنے آپ کو ہوسٹ کے اندر جب ریپلیکٹ کریں گے تب یہ پروسس ہو رہا ہوگا لیٹر آن دیکھ ڈینے انٹرگریٹڈ انٹو ہوسٹ جنو فار ٹرانسکپٹشن ایڈ ٹرانسکپٹیز ہے اور جب ٹرانسلیشن کا پروسس ہوگا یعنی پروٹین بنائے گا تو اس لئے یہ انزائم کو یوز کرے گا جس کا نام ہوگا انٹرگیز انزائم اس کے اندر جو وائرس ہے اس کا نام ہے ایش آئی وی وائرس اور ایش آئی وی وائرس جو ہے ایک بیماری کو آسکتا ہے جس کو ایڈس کہا جاتا ہے اور ایش آئی ویو کا فل فام ہوتا ہے ہیومن ایمینو وائرس اس کے اندر جو ہیں دو آر ای نیو وائرس موجود ہوتے ہیں یعنی کہ دو آر ای نیو وائرس ہوں گے لیکن وہ دونوں جو ہیں سنگل اسٹینڈن ہوں گے اس کے بعد ہم بات کریں دوسری قسم کو جسے ڈبل اسٹینڈڈ ڈی ای نیو وائرس کہا گیا ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے دیر جینویز ڈی نیو وچ فارمز آر ای نیو دونی اس ریپلیکشن سائلکل یعنی ان کے اندر دی نیو جو کہ آر ای نیو کو بنائے گا اور یہ آر ای نیو جو ہے ریپلیکشن کے دوران پہلے ان کے پاس بن جائے گا پھر اس آر ای نیو جو بنے گا اس کے حوال سے لکھا ہوا ہے دیٹ آر ای نیو اس دین یوزڈ فار ریوس ٹرانسکرپشن تو ریپلیکٹ دیر جینوم انسائی دہ کیپسٹ یہ آر ای نیو کو یوز کریں گے اور آر ای نیو کی مدد سے جو ہے یہ اپنا جینوم بنائے گے یعنی جو آر ای نیو بنے گا وہ آر ای نیو پھر ڈی ای نیو کو بنانا شروع کر دے گا تو یہ آر ای نیو کا ڈی ای نیو بنا رہا ہے یہاں پر بھی پہلے ڈی ای نیو سے آر ای نیو پھر آر ای نیو سے ڈی ای نیو بنے گا اور اس کی اگزامپل جو ہے ہیپیٹیٹس بی وائرس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے اب یہ ناسٹ میں جو پیراغراف ہے یہ والا اس کے در وہی بات ہے کہ ہم جو ہے وائرسز کو ان کے ہوسٹ کے حساب سے بھی ڈیوائیڈ کر چکے ہیں جیسے بیکٹری او فیج جو بیکٹریہ کو حملہ کرتے ہیں فائٹ او فیج جو پلانٹس کو حملہ کرتے ہیں اور زو فیجز جو کی اینی مرسز کو حملہ کرتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنس آج کے ہم بسیتنا نیچ ٹیوڈے کے ہم انشاءاللہ پیراس ایٹک نیچر آپ وائرس کو ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیچ ٹیوڈے میں